اب پرسنگ چل رہا ہے گیتا جی دہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سترہ میں جس پرم اکسر برم کے بارے میں بتایا ہے کہ اتم پرس ہے تو انہیں پرماتمہ ایتی ادھارت ہے یہ لوگ ترم آوے سے ببرتی آوے اسور ہے وہ آوی ناسی پرمیشور ہے اب اکسر مانے بھی آوی ناسی سر مانے ناسوان آ اکسر جس کا ناس نہ ہوتا ہو یہاں اکسر پرس کہا اس کو شر پرس یہ برم ہے یہ تو انڈرسٹوٹ ہے کہ سیدھا ناسوان ہے سوم بھی کہہ رہا ہے میری جنہ مرتو ہوتی ہے اور اکسر پرس کو ہم نے آوی ناسی مان لیا لیکن یہاں آگے اس کا یہ سنکاک کلیر کر دیا ہے ڈاؤٹ کلیر کر دیا ہے کہ اتم پرس ہے تو انہیں پرماتمہ ایتی ادھارت ہے یہ لوگ ترم آوے سے ببرتی آوے اسور ہے وہ ہے آوی ناسی بھگوان ہے تو اسے سے دیکھیں اکسر پرس آوی ناسی کہلاتے ہو یہ آوی ناسی نہیں ہے یہ کیسے آوی ناسی نہیں ہے اتنی لمبی عمر ہے اس کی تو اس لیے اس کو بھی آوی ناسی کا بھرم ہو گیا تھا اس کارنے سے اس کو اکسر پرس کہنے لائے گے اور واشتہم آوی ناسی تو کوئی اور ہے اب اٹھ میں جائے کے تیسرے سلوک میں ارزن کا اتر دیتے ہوئے گیتا گیان داتا یہ سرپرس کہہ رہا ہے کہ وہ تو پرمک سربرم ہے جو سات میں جائے کے انتیس میں سلوک میں جس تتبرم کے بھی سے ہم زانکاری دی ہے کہ اس تتبرم کو جان کر یعنی پرمک سربرم کو جان کر سارے داتن سے پریچیت وقتی سب ہی کرموں سے پریچیت وقتی کہ زرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے زرہ مانے بڑھاپا اور مرن مانے مرتیو سب سے بڑا دکھ یہاں پر مرتیو اور پھر دوسرا مرتیو پناتماو آپ یہاں اپنے بچوں میں ہیں اپنی سمپتی میں چاہے کتنے دکھی ہو پھر بھی آپ سنتوشت ہیں اور یو بھی ناسو آویس کالنا تو بھی مرتیو بھی کرے گا تمہاری مرتیو بھی کرے گا تمہاری مرتیو تڑپاو ہے ساری عمر دکھی کرے کبھی کسی گھاٹا ہے کبھی بارڈا کوئی مر گیا کوئی بچ گیا ہا ہا کارمچی رہتی ہے اور لاسٹ میں دے ہی توڑا بودھا کر کے برین مائٹی اٹھے دانا بیٹھے دا کبھی آنکھ کبھی پینڈی بڑھ کے کبھی دانت نکلوانے کبھی چڑوانے برا حال ہے اور پھر مرتیو سب سے بندہ کام کرے ماری گل مارے پھر دے سب کچھ کہے تیرا 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 ہر پھر نے کہا چھوڑی میرا تو اتنا برا حال ہمارا کر رکھا ہے ہماری آنکھیں نہیں کھلنے دیتا اس نے اتنا نصہ کر دیا ہمارے اوپر اتنا پربھاؤ ڈال دیا یہاں کی ایسی ورتی بنا دی ایسا گھما دیا اپنے اس نے پریسر سے کہ جیب کے بسکانی جا سے کسی نے کوئی سراب پیادیا چھت دو پیگا چھے مار دیا پڑے پڑے دیکھے جائے جو پتہ نہیں تو بول کس طرح ہے تو ہمارے کو اس نے اتنا نصہ کر رکھا ہے کبیر پرمیشور کہتے ہیں کبیر یہ مایا اٹھ پٹی سبگٹ آنڈی اور کس کس نہ سمجھاؤں یا کوئے بانگ پڑی اب اس بانگ کا نصہ اترے گا یہ انٹی وائٹی کھانتے ہیں یہ گیان سمجھنے سے آپ یہی رہو گے یہی بچے ہوں گے آپ کو بھی سکھ دے گا پرماتمہ سکھ دائی ہے اس ودی سے آپ بھی سکھی رہو گے آپ کی اکال مرتو بھی بچے گی آپ کے بچوں کی بھی بچے گی اور وہ پرماتمہ ملے گا جس کی ہمیں خوج ہے جس کے لئے سبی صدقرنت پرمان کرتے ہیں کہ وہ ہے پرمکسربرم اس کی ساتھ نہ کرنے سے پھر کبھی مرتو نہیں ہوگی اب گیتہ جی اجہائے نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تین میں کہا کہ وہ ہے وہ پرمکسربرم وہ تتبرم جو ہے پرمکسربرم ہے جس کو جاننے کے بعد پرانی پیور جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے جرہ مانے بڑھا پا ہے اپنے آتماں جب تک یہ پرانی تھوڑا سا آتھ پر چال رہے ہیں جاتے ہیں اس تتوہ گیان سے جب آپ ان کے آس پاس سے گزروگے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ مارے اوپر بھی آنے والی ہے تو اس سے ہم کیا کریں گے کیونکہ بڑھا ہپے میں سکھ بگوان دے سکے ہیں سنتان نہیں دے سکتی چاہے آپ کی کتنی اچھی سنتان ہے نیک ہے آپ کی خوب سیوہ کرے لیکن آپ جی نے جیون بھر وقتی کری نہیں ساری عمر پاپ ہی کٹھے کرے تو ان پاپوں کا دنڈ تو وردوستہ میں بھی بھوگنا ہی پڑھے گا جیسے پتا کے پیٹ مدرد ہو گیا یا پیر میں ہو گیا کوئی بھی کسی کارن سے کہیں بھی پیڑا ہے تو سنتان جو ہے بیٹھ کے دکھ میں دکھی ہو سکتی ہے اچھا ٹریٹمنٹ کرا سکتی ہے لیکن اس وقتی کے اس پرانی کے سنسکار کمزور ہیں تو اوش دی بھی نہیں لگیا ریاکشن کرنے لگ جاتی ہے اب اس کیے وے پاپ کے کرم تو اس بھوڑے نے بھوگنے پڑھیں گے وہ چیس بھالک نہیں سین کر سکتے اس پیٹ کے درد نے بھوڑے سین کرے گا اور سنتان بیٹھ سے ایک اچھی بھی ہے کیسا یوگ دیا سنتان نے تو ہم نے اس لیے یہ گیان دیا جاتا ہے کہ جب آپ کے اوپر ایک اور آپ دا آوے گی بھوڑا پا اور جیون میں تو نہ جانے کتنی گھٹنا ہے آپ کے اوپر آ سکتی ہیں پرہربد کے سنسکار تو یہ بھی اس پرماتمہ سمرت پرماتمہ کبیر پرمیشور کی بھگتی سے اس کی سادنہ کرنے سے یہ سادنہ جو داس آپ کو بتائے گا اس سے آپ کے جیون میں آنے والے پرہربد کے جو سنکٹ ہیں وہ بھی کٹیں گے ختم ہوں گے اور بڑھا پا بھی آپ کا بہت ہلکا ہوگا بہت ہی کم سنکٹ میں آپ کا جیون ویتیت ہو جاگا موسیقی